ہلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک یہ کوئیشن گیٹ 2019 کے اقزام میں دو مارکس کے لیے پوچھا گیا تھا اور بہت ہی زیادہ آسان کوئیشن ہے یہ تھوڑا سرپرائزنگ ہو سکتا ہے کہ اتنا آسان کوئیشن دو مارکس کے لیے پوچھا گیا اور وہ بھی ریسنٹ ایر سے اینیویز تو اس کوئیشن میں آپ کو تین مشینز کے بارے میں بتایا گیا ہے مشین ایم ایم اور پی ان تینوں مشینز کے آئی پی ایڈریسز گیون ہیں اور یہ تینوں مشینز اس سب نیٹ ماسک کو یوز کر رہی ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کونسی مشین سیم نیٹ ورک میں ہے ان میں سے کونسی مشین سیم نیٹ ورک میں ہے تو دیکھو اگر ہم کسی مشین کی نیٹ ورک آئی ڈی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اینڈ پر فارم کرو اس کے آئی پی ایڈریسز اور سب نیٹ ماسک میں اب اگر مشین ایم کی نیٹ ورک آئی ڈی ڈھونڈنی ہے تو ان دونوں کا اینڈ پر فارم کرو 100 and 255 will be 100 10 and 255 will be 10 5 and 255 will be 5 ایسا کیوں کیونکہ 255 کو اگر 8 bits میں لکھیں تو ہمیں ملیں گے all ones کسی بھی نمبر کو all ones کے ساتھ اگر end کیا جائے تو ہمیں وہی نمبر دوبارہ مل جائے گا تو جب بھی 10 کو 255 کے ساتھ end کیا جائے گا تو 10 ہی ملے گا اور اگر اسے 8 bits میں لکھیں تو 10 اور اس سے پہلے والی ساری bits 0 ہو جائے گی تو یہ ہے 2 8 bits میں اور یہاں پہ ہمیں اسے end کرنا ہے 252 کے ساتھ 252 ہوگا 1 1 1 1 1 triple 0 نہیں double 0 تو 252 میں آخری کی دو bits کو چھوڑ کے باقی ساری bits ہائی ہوں گی اب اگر ان دونوں نمبر کا end پر فارم کیا جائے تو آپ کو ملیں گی all zeros دیکھو 0 and 1 نے 0 0 and 1 نے 0 so on 0 and 0 is 0 تو ہر جگہ 0 ہے یعنی کی 8 bit zeros تو اسے اگر decimal میں convert کیا جائے تو بھی آپ کو 0 ہی ملے گا اوکے اب machine end کی بات کرتے ہیں اس کی network id ہوگی 100.10.5.4 یہ کیسے آیا دیکھو 100 کو 255 کے ساتھ end کرو تو 100 ہی ملے گا similarly یہاں پہ 10 اور یہاں پہ 5 مل جائے گا اب ہم نے end پر فارم کرنا ہے 5 اور 252 کا 5 کو ہم لکھ سکتے ہیں 101 اوکے تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں 101 اب اس کا اور 252 کا اگر end پر فارم کیا جائے تو آپ کو اس bit پہ تو result میں 1 مل جائے گا اب باقی ساری bits ہوں گی zeros تو 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 اوکے یعنی کی ان دونوں کا end آیا یہ تو یہ ہوتا ہے 4 in decimal تو یہاں پہ 4 آئے گا اب بات کرتے ہیں machine p کی machine p میں بھی اگر آپ دیکھو تو 100 کو 255 کے ساتھ end کیا جائے یعنی کی 100 10 کو 255 کے ساتھ end کیا جائے یعنی کی 10 اور 5 کو 255 کے ساتھ end کیا جائے تو 5 اب 6 کو 252 کے ساتھ end کیا جائے تو ہمیں ملے گا 4 کیونکہ 6 ہوتا ہے 110 دیکھو یہاں پہ اگر 110 بھی ہو تب بھی آخری کی دو بٹس میں تو ہم 0 ہی لکھیں گے دیکھو 252 means last 2 bits 0 اب کسی بھی نمبر کو اگر 0 کے ساتھ end کیا جائے تو 0 ہی آئے گا یعنی کی یہاں پہ چاہے 5 ہو چاہے 6 ہو result میں صرف اسی بٹ پر 1 مل سکتا ہے چاہے کوئی بھی نمبر ہو result کی آخری 2 bits پکا 0 ہوں گی اوکے تو اب دیکھو انہوں نے پوچھا تھا کہ کونسی machine same network کو belong کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ machine n اور machine p same network میں ہے machine m different network میں ہے کیونکہ اس کی network id completely different ہے یہاں پہ ہمارے پاس 0 اور ان دونوں میں 4 اور پہلی 3 octets تو سبھی کی same تو اس question کا answer آیا machine n and p belong to same network machine m belongs to different network آپ دیکھ لینا یہ کونسی option تھا actually آپ کو 4 options given ہے اور ان میں الگ combinations بنائے ہیں ایک option میں شاید ہوگا ki m and n belong to same network ایک میں ہوگا m and p belong to same network یا کسی option میں ہوگا ki تینوں ہی الگ الگ network پارٹ ہیں and so on آپ دیکھ لینا کونس option صحیح تھا پارٹ